کیونکہ جو دفعہ تن نازل ہوا تھا قلب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو الگ سے حفاظت کی ضرورت کی اس میں کیا تحریف ہو سکتی تھی وہ تو براہ راس رسول اللہ پر نازل ہوا تھا تو یہاں پر انزلنا کا لفظ نہیں نزلنا کا لفظ ہے کہ ہم نے جو تدریجا نازل کیا ہے اس کی بھی ہم بھی حفاظت کریں گے کیا لطافت ہے سبحان اللہ نزلنا علی عبدنا فاتو بے صورت ابن مسلح کے اگر تم نے وہ جو ہم نے قرآن تدریجا نازل کیا ہے اس میں کسی قسم پر تمہیں شک ہے تو لے آؤ پھر کوئی ایسے ہی ایک سورہ اور تم نہیں لاسک ہوگی اگر تم اپنے سارے مددگاروں کو بھی لے آؤ تو یہ سب جنب اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں الفاظ استعمال کی ہیں کہیں نزلنا کے ساتھ ہے کہیں انزلنا کے ساتھ ہے اور جداک اللہ اگر اس میں کوئی تو یہ نہیں دونوں طرح سپران کا نزول ہے شبع قدر میں جنب دفعتن ہے اور بات میں پھر جنا وہ تدریجا نے تدریجا نے بہت خوبصورت آپ نے اس کی توجیہ فرمائی امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ان کے ایزانی آلیت تک یہ بات متقل ہوگی ہوگی اور ان کے جو عبامات ہیں جو اشکالات ہیں وہ برطرف ہو گئے ہوں گے ہماری بہن کی کولتی انہوں نے کہا کہ نومل لائف میں ہم قرآن پڑھتے ہیں روزانہ بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھار بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ سالوے پڑھتے ہیں مختلف طریقہ کاریں مرہومین کے لئے جو قرآن پڑھا جاتا ہے کیا وہ صدر اسلام میں رسول اللہ کے دور سے ثابت ہے کوئی حدیث کوئی قرآن کا کوئی ریفرنس کوئی چیز ہمیں مل جائے گی اوثنٹیک قبلہ جی اس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان سورہ حشر کی آیت نمبر دس ہے جس میں ارشادی فرمایا گیا کہ جو اے رسول جب جو بعد میں آتے ہیں آپ کے پاس محاضرین انسار میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اور ہمارے برادران ایمانی جو گزر چکے ہیں انہیں معاف فرما دیں اور انہیں بخش دیں اس کا خود مطلب یہ ہے کہ جو گزر چکے ہوتے ہیں جب آپ ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کا اثر پہنچتا ہے جب ہی تو دعا کی جاری ہے قرآن میں سبان اللہ سبان اللہ انہیں معاف فرما دیں تو جب انہیں معاف فرما دیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ قرآن پڑھ کر ان کے مقبلت کے لئے دعا کی جائے اس سے بہتر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے اور بجائے کہ ہم اپنے کلام سے دعا کریں خود قرآن ہی میں ہے کہ وہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ معاف فرما دیں اور اس سے روایت ہے کہ جو بھی خبرسان جائے اور زیارت کرے اور اس سے روایت پر گیارہ مرتبہ قلب واللہ احد کی تلاوت کرے اور مردوں کو آدیہ کرے تو پھر جتنے بھی مردگان وہاں پر ہیں ان کی تاتات کے مطابق جو ہے وہ سے عجل ملتا ہے اور سورہ یاسین کے لئے ہے کہ وہ مردوں پھرے پڑھو کہ ابو دعوت سے روایت ہے اور بھی بہت ساری روایات میں سلسلے میں تو روایات بھی ہیں سورہ یاسین پڑھنے کی سورہ ملک پڑھنے کی اور قرآن کریم میں بھی ہیں کہ وہ دعا کرتے تھے ان لوگوں کے لئے کہ جو گزت چکے سورہ حشر کے حق نمبر دس یہ یاد رکھئے کہ انشاءاللہ اس کو دیکھئے گا اپنے گھر میں ترجمہ کے ساتھ ایک تو یہ بات دوسرا ہی ہے کہ یہ عمومی نیک کاموں میں کار ہے خیر میں آتا ہے ہمارے پاس یہ مطادد روایات موجود ہیں کہ جو مرنے والے کا نام ہے عمال ہے وہ بن نہیں ہوتا کچھ چیزیں جو صدقہ جاریہ کے توفر باقی رہتی ہیں مثال کے توفر کہیں پر اس نے درخ لگا دیئے کہیں پر پانی کا انتظام کر دیئے اگر اچھی اولاد کو چھوڑائے تو اگر اچھی اولاد کو یہ جو سریعہ سننی متفق علی حدیث ہے کہ اگر اچھی اولاد کی تربیت کی ہے اس لئے تو اس کو سواب پہنچ تا رہے گا تو اچھی اولاد کیا کرے گی پرانی تو پڑے گی اور کیا کرے گی اس کے لئے اچھے اولاد کیا کرے گی اس کے لئے میں کام کرے گی اچھی اولاد کام کر رہی ہیں اس کا جو عمل ہے اس کا جو سواب ہے اس مرہوم والدین تک پہنچتا رہتا ہے یہ تو شیعہ سننی احادیث سے متفق علی ثابت ہے تو اچھی اولاد یہ تو کومنٹ سینس کی بھی بات ہے دوگو سی باتا